بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چائنہ کا راکٹ لانگ مارچ فائیو بی آج زمین پر گرے گا کہاں پر گرے گا کس وقت گرے گا کچھ پتہ نہیں لیکن اندازے تو ہیں کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس راکٹ پر لگی ہوئی ہیں اور جو بھی ادارے ہیں انٹرنیشنل جو سپیس کو دیکھنے والے ادارے ہیں وہ اس راکٹ کے اس ملبے کو ٹریس کر رہے ہیں کہ کہاں پر اور کب گرے گا تو اندازے جو قریب تر اندازے ہیں وہ یہی ہیں کہ راکٹ یہ ملبہ آج یعنی کہ نو مائی دوہزار اکیس کو گرے گا اور کہاں پر گرے گا جو سب سے قریب اندازہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ راکٹ یہ ملبہ جو ہے وہ نیو یارک میں گرے گا امریکہ میں گرے گا جس پر امریکہ بھی بہت زیادہ اسے بھی تشویش ہے اور امریکہ کے جانب سے رد عمل بھی آیا ہے پینٹاگون میں آج بریفنگ تھی تو امریکہ کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں ان سے جب سوال کیا گیا اس راکٹ سے متعلق اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ تو انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ جوابات بھی دیا ہے وہ بھی آپ کو سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کیونکہ یہ اتنا زیادہ کنسرم کیوں ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت سپیس میں کیوں ہیں آسمان پر کیوں ہیں اس راکٹ کو ٹریس کیوں کیا جا رہا ہے اس کی تین وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ راکٹ جو ہے یہ کوئی عام راکٹ نہیں ہے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خلائی مشن ہے یہ سب سے وزنی اس کا وزن اکیس ٹن اور کچھ رپورٹس کے مطابق بائیس ٹن وزنی ایک سو فٹ تقریباً اس کی لمبائی ہے سولہ فٹ چوڑائی ہے اور یہ بہت زیادہ وزنی ہے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو دس ٹن سے وزنی جو راکٹ ہیں جو خلائی مشن ہے وہ انیس سو نوے کے بعد جان بوجھ کر نہیں بھیجا گیا کیوں نہیں بھیجا گیا کیونکہ اتنا وزنی راکٹ جو ہے وہ زمین کی جانب آ جاتا ہے سپیس سے وہاں پر زائع نہیں ہوتا وہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا وہاں پر یہ سپیس میں ٹھیرتا نہیں ہے بلکہ اتنا وزنی راکٹ جو ہے اس کا ملبا واپس آ کر زمین پر گرتا ہے جس کے تجربات ہو چکے ہیں دوہزار بیس میں چائنہ کے ہی ایک مشن کا جو ملبا ہے وہ ایفریقہ میں گرہ تھا اس لیے بات بہت زیادہ خطرناک ہے دوسری خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راکٹ اپنا جو موڈیول چھوڑ کے یہ واپس جو ملبا آیا تو یہ اپنی سمت اس نے تبدیل کر لی یہ بے قابو ہو گیا جس کو ایڈمٹ کیا چائنہ نے بھی کہ جی ہاں بالکل یہ بے قابو ہو چکا ہے لیکن چائنہ نے یہ بھی کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بہرحال ایڈمٹ کیا جو کہ خطرے کی بات ہے کہ یہ بے قابو ہو چکا ہے اس کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ جب اسے ایک گھنٹہ ہوگا زمین پر گرنے میں تب بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں پر اور کس وقت گرے گا اگزیکٹلی تو دوسری خطرے کی بات یہ ہے تیسری خطرے کی بات یہ ہے کہ چائنہ نے خود ایڈمٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جی واقعی بے قابو تو ہو چکا ہے لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں یہ مشن جو چائنہ نے بھیجا یہ 29 اپریل کو یہ مشن لانگ مارچ 5 بی یہ بھیجا گیا سپیس میں چائنہ کی جانب سے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 98 فٹ تقریباً 100 فٹ اور چوڑائی جو ہے اس کی 16 فٹ کے قریب تھی اب سسٹم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ خلائی مشن سپیس میں جائے گا وہاں پر اپنا راستے میں اس کے کچھ پیسز ضائع ہو جاتے ہیں پھر سپیس میں جا کر یہ اپنا موڈول چھوڑتا ہے وہاں پر سپیس میں اور پھر جو ملبا ہے جو اس کا ایک حصہ ہے وہ واپسی کا سفر لیتا ہے اور کچھ ریپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو واپس آ رہا ہے جو ملبا اس راکٹ کا یہ بھی ایک ائر کرافٹس سے زیادہ سائز کا ہے اسی طرح ہوا تھا سن 2020 میں جب چائنہ کا ہی ایک خلائی مشن تھا جس کا ملبا آ کر زمین پر گرا اور وہ افریقہ کے جنگلات میں گرا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن کئی میٹر لمبائی یعنی کہ ائر کرافٹس جتنے سائز کا ملبا روڈز وہ گرے تھے زمین پر تو اب خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ ملبا امریکہ کے سمت میں نیو یورک کے سمت میں جا رہا ہے جس کو امریکہ کے جو سپیس کے ادارے ہیں جو خلائی ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملبا ہے اس راکٹ کا یہ نیو یورک کے جانب آرہا ہے دیگر کچھ علاقے آسٹریلیا کا بھی بتایا گیا بیجنگ کا بھی بتایا گیا کیونکہ ابھی تک کلیر نہیں ہے میں آپ کو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سپیس کی تصویر ہے اب اس میں جو بتایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چھبیس ہزار اس طرح کے مشنز سپیس شپس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس وقت سپیس میں موجود ہیں چھبیس ہزار سے تیس ہزار کے لگ بھگ لیکن اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کچھرا ہے زیادہ تر جو ہے وہ فالتو پارٹس ہیں جو مین چیزیں ہیں وہ پینتیس سو کے قریب ہیں جس میں سیٹلائٹس ہیں دیگر مشنز ہیں دیگر کنٹریز کہ وہ پینتیس سو کے لگ بھگ ہیں تو اتنے زیادہ جو سپیس کو ٹریک کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے اتنی جلدی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ کونسا وہ ملبہ ہے جو زمین کی طرف آ رہا ہے لیکن اب یہ زمین کے مدار کے بہت زیادہ قریب ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ زمین پر آ کر گرے گا لیکن جب امریکہ سے سوال کیا گیا پریس کونفرنس اوریزی پینٹاگون کی بریفنگ تھی اس میں پوچھا گیا کہ جی راکٹ آ رہا ہے اس کا ملبہ آ رہا ہے تو امریکہ کی سمت میں آ رہا ہے نیو یورک کی سمت میں آ رہا ہے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ڈیفنس ایکٹری جو آسٹن ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے عجیب و غریب جوابات دی میں آپ کو سنواتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ملبہ ہے یہ نیو یورک پر یا آبادی پر نہیں گرے گا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں امید ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے لئے خطرہ ہوا جس کا ایک گھنٹے پہلے پتہ لگ جائے گا اور ہمیں بتا دیا جائے گا ہمارے اداروں کو جانب سے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو جو سوال کرنے والا صحافی تھا اس نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کیپیبلیٹی ہے کیا آپ کے پاس طاقت ہے کہ اتنے وزنی ملبے کو ایک گھنٹے کے ڈیڈ لائن کے اندر آپ اس کا کوئی حل نکال سکیں گے یا پھر یہ امریکیوں کی نیو یورک کے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ ہمیں امید ہے دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگئے ہمیں امید ہے لیکن مسکرا کر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس بہت کچھ کرنے کی کیپیبلیٹی ہے یہ آپ کلپ سنیے اس کے بعد میں آپ کو دیگر تفصیلات اس راکٹ کے حوالے سے اس پیس جو شپ ہے اس کے حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بھی بتاتا ہوں یہ آسٹرن جو ہیں امریکہ کے ڈیفین سیکٹری انہوں نے کیا جوا بات دیئے ایسا نہیں ہوگی بات دیئے گفتگو آپ نے سنی لائیڈ آسٹن کی امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری کی جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھ لیں گے ہمارے پاس کپیبیلٹی ہے اگر یہ آرہا ہوا لیکن امید ہے کہ یہ سمندر میں کہیں پر گرے گا کہیں اوشنز میں گرے گا یا کسی ایسی جگہ پر گرے گا جہاں پر کوئی نقصان نہ ہو لیکن چائنا بھی یہ ایڈمٹ کر چکا ہے اور یہ بتا چکا ہے اپنی پریس کونفرنس میں کہ یہ بے قابو ہو چکا ہے لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں کیونکہ اسے جس طرح سے بنایا گیا ہے تو اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ راستے میں ہی زمین پر پہنچنے سے پہلے یہ بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا لیکن جیسا کہ بھارت کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑی کرٹیکلی رپورٹ بنائی ہوئی تھی اسی مشن کو لے کر انہوں نے کی کہا ہوا تھا کہ چائنا کی کسی بھی چیز پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے دوہزار بیس میں ہوا ہو سکتا ہے دوہزار اکیس میں ایسا ہو لیکن تب افریقہ تھا اب امریکہ ہے تو اس کے جو آفٹر ایفیکس ہیں جو اس کا رد عمل ہے وہ چائنا کو بہرحال بھوگتنا پڑے گا ایسا بھارت کی رپورٹ میں کہا جا رہا تھا لیکن چائنا بہرحال کانفیڈنٹ ہے چائنا کی جانب سے کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی جاری صرف بھارت امریکہ جیسے ممالک جو ہیں وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اس مشن کو لے کر اس ملبے کو لے کر اور جو آپریشن ہے اگر امریکہ کے بس میں ہے تو اس وقت کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ امریکہ کیوں انتظار کر رہے ہیں اس ر ملبے کے نیچے آنے کا اور دوسرا چین نے کونفیڈنٹلی کہا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا مشن بغیر تیاری کے چائنا نہیں بھیج سکتا اس وقت جو تاریخیں دی جاری ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں ایک تو کہا جا رہا ہے نو مائی کو یعنی کہ صبح صویرے پاکستانی وقت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نو مائی کو ابھی صبح صویرے یا شام تک یہ راکٹ جو ہے یہ زمین پر گر سکتا ہے لیکن سائزدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ہم تاری دے رہے ہیں اس سے دو روز پہلے یا دو روز بعد یہ راکٹ زمین پر گرے گا یعنی کہ بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ راکٹ کس وقت گرے گا یہ ملبہ کس جگہ پر گرے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے بہرحال اس معاملے پر نظر رکھیں گے کہ یہ جو ملبہ ہے جو لانگ مارچ فائیو بی راکٹ جو مشن چائنا کا ہے یہ کہاں پر گرتا ہے اور اگر امریکہ کے آس پاس یا امریکہ میں کہیں گرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرت رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ